جناب میں ہوں آپ کی رائٹر اس مروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں پارس وائل فلاور کی اپیسوڈ 21 تھوڑا سا ویڈیو فارمٹ چینج کی ہے مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو ایسے پسند آ رہی ہے تو پھر ہم ایسے کر لیں گے ادروایس پشلا فارمٹ ہی جاری رکھیں گے تو امید ہے ہر حریت سے ہیں آپ سب تو میں لے کر آ چکی ہوں رومانس فن مستی اور مسالے سے بری مزیدار اپیسوڈ 21 کی اس ویڈیو فارمٹ تھا بدلہ ہے بتائیے گا کیسا لگا اور کس پڑھ کر سب لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بینہ دیری ہم چلتے ہیں کس کی طرف لیٹس سٹارٹ اب یا ایک بات پوچھوں امائیما نے ڈرائیونگ کرتی روشانے کی سمت روک کر کے بیٹھتے متوجہ کیا روشانے نے اپنا ہاتھ مسکرا کر اس کی طرف بڑھایا جس میں امائیما نے اپنا ہاتھ فوراں تھمایا پوچھو میری جان دل و جان کی ساری توجہ امائیما کو ملی آپ مقدام پیلس میں رہتی ہیں پر کس وجہ سے آئی مین کیا وہ ہمارا گھر ہے یہ سوال دو دن سے امائیما کے اندر گردش کر رہا تھا اور آج ہونٹوں سے ادا بھی ہو گیا روشانے نے پہلے سے اس سوال کا جواب سوچ رکھا تھا نہیں میری جان حاتب کے بابا ہمارے بابا کی دوست ہیں میں کچھ جوب کے سلسلے کی وجہ سے یہاں آئی ہوں تو یہاں ان کے گھر رہ رہی ہوں زیادہ لمبا سٹے نہیں ہے جلدی اپنا کر لوں گی اور تمہارا میں کہا بات کروں گی امائیما کی ساری الجن دور ہو گئی ورنہ وہ تو سوچ سوچ کر تھک گئی تھی اپنا سر رشانے کی کاندے سے لگائے وہ فوراں اپیا کے باز اسے لگ گئی مجھے انتظار رہے گا اپنے میں کی گھر کا اپیا اگر ہاشرم انکل بابا کی دوست ہیں تو وہ مجھ سے کیوں نراز تھے کیا حاتب کے مجھ سے نکاح کرنے پر مطلب سادگی سے ان کی شرکت کے بنا امائیما کے سوال اس کی طرح پیارے تھے کیونکہ ابھی حاتب کی فیملی کو پتا نہیں کہ تم میری بہن ہو میں چاہ رہی تھی حاتب یہ بات خود سب کو بتائے پھر تم سے کوئی نراز نہیں رہے گا سب پیار کریں گے کیونکہ بابا کی اس گھر میں اب بہت زیادہ اہمیت ہے ساری غلط فہمیاں جو ماضی کو سیاہ بنا رہی تھی ختم ہو گئی تم ان سب معاملات کے بارے سوچ کر ہوت کو ہلکان مت کرو تم بس اپنا خیال رکھو اور اپنی اگزیمز کی تیاری بھی کرو تمہیں گریجویشن کلیر کرنی ہے تاکہ میں تمہارا اچھے سی یونی میں ادمیشن کرواؤں بہت لٹکا لیا تم نے اپنی سٹڈیز کو امائیما نے ہر بات پر مسکرا کر فرما برداری سے سر ہلایا اب یا میں نے آپ سے ابھی بھی کچھ چھپایا ہے امائیما کی افزردہ ہونے پر روشانے نے گاڑی لمحہ بر روڈ سائیڈ روکی وہ کیا میری جان روشانے نے اس کے مرجائد چہرے کو تک پہ فکر سے استفسار کیا آپ اپنا اہم کام کر کے واپس آ جائے نا میں پھر بتاؤں گی آواز ڈوبی تو امائیما کی آنکھیں سوگوار ہوئیں کچھ سیریس تو نہیں میری جان روشانے کو اس کے تاثرات سے معاملہ گمبیر لگا اب نہیں ہے سیریس لیکن پندرہ سال سے تھا آپ پھر سے میرے ساتھ بہت سے دن رہنے کا وعدہ کریں تب بتاؤں گی روشانے کو تشویش نے گیرا ہمائیما تم مجھے پریشان کر رہی ہو میں ضرور رہوں گی تمہارے ساتھ وہ بس روشانے کی گلے لگ گئی کیونکہ نہیں چاہتی تھی ابھی اپنے آسو سے اس سے پریشان کرے پکا بتاؤں گی پھر آپ پریشان نہ ہو پیا میں اب بالکل ٹھیک ہوں روشانے کو اس کے روبرو ہو کر یقین دلانے پر بھی تسلی نہ ملی ٹھیک ہے جیسا تم ایزی رہو بس ٹھیک رہو اور سب فکریں مجھ پر چھوڑ دو مجھے بابا ہی سمجھو کیونکہ سب کہتے ہیں میں خوب خوب فارد سلطان جیسی ہوں ہمائیما نے مسکرا کر سر اٹھائے روشانے کو دیکھا اس بات میں ردی برابر شک نہ تھا آپ سچ میں وہی لگی مجھے اب تک میں آپ کو میس کروں گی ہمائیما کا بی بی دل کہاں برا تھا یہی کیفیت روشانے کی تھی میں بھی بس تم اپنا خیال رکھنا اپنے زخم کا میں تم سے ملتی رہوں گی اب تمہیں چاہ کر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی چلتے ہیں سارا ویٹ کر رہی ہوں گی دگنے پیار سے شفقت لٹانے کے بعد روشانے نے اجازت طلب کی تو ہمائیما اس کے حسار سے نکلتی فونن مسکرا کر سر ہلا گئی اسے سارا کے سپورٹ کرے دیر سا پیار لٹائے روشانے واپس لوٹی اور آج اس کا ارادہ پارس کی ویڈیوز دیکھنے کا تھا اب غصہ ختم کر دیں ویڈی جان میں آپ کو اور کتنا مناؤں شکر کریں حاطب کی زندگی میں کچھ نارمل ہوا ہے وہ دو دن ہو گئے تھے ہارشم اور سہانہ نے پریسہ سے بات نہیں کی تھی اپنے بچوں کی ناراضگی وہ پھر بھی سہ لیتی تھی پر ہارشم کا ذرا مو پھیرنا تک پری کی جان پر بن جاتا تمہاری بھول ہے پری کہ وہ کبھی نارمل ہو سکتا ہے آہر کون ہے یہ مائیما کس ہاندان کی ہے اور اس قدر نکاح میں جلدی کیوں مچائی گئی اس کی فیملی کے طرف سے تم ایک میسج نہیں کر سکی بیٹے کے ساتھ گرد جوڑ کرنے سے پہلے ویسے تو تمہاری جان اٹکی رہتی ہے مجھ پر وہ دو دن سے سو بھی اپنی خواب گاہ میں نہیں بلکہ سٹڈی میں رہے تھے اور ابھی بھی وہ اپنی رولنگ چیر پر بیٹھے پاس ہی میر سے لگ کر کھڑی پریسہ پر گصہ ہو رہے تھے میری جان ایسے ویسے ہمیشہ آپ پر اٹکی رہتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس کا دوبارہ کبھی مزاق مت بنائیے گا ہاشرم میں نے اپنی اولادواری ہے یہ میری آپ سے محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے انہیں اندازہ کہاں تھا پریسہ کا دل دکھا دیں گے تب ہی کتاب کی جان چھوڑتے پڑی کہ دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا لیے پر وہ روئے روئے چہرے اور سر ہانکھوں سے تک تیر دل چیر گئیں پری تم غلط سمجھ رہی ہو وہ منانے کی کوشش میں پریسہ کو اور ناراض کر کے وہ ہاتھ چھوڑا کر دوڑ کی طرف بڑھیں ہاشرم اٹھ کر دوڑنے کے انداز لیے ان کی راہ میں حائل ہوئے خاطب سے اپنا غصہ ختم کریں تب ہی مانوں گی میرا بچہ ساری عمر سلکتا رہا ہے ہاشرم میں اب اس کی سکھ کو لے کر رزق نہیں لے سکتی آپ ملے تو ہیں امائمہ فارس سے امائمہ فارس سن کر ہاشرم کا دل تھما خود پریسہ نے جب اس کا پورا نام لیا تو خیران رہ گئی فارس اس کے فادر کا نام بھی فارس ہے ہاشرم میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا پریسہ کے چہرے کی رنگت سپیت پڑی میں آتا ہوں پری ہاشرم انہیں انتظار کر کہے ہوتھ سٹڈی سے باہر نکل گئے جبکہ وہ بھی ایک نظر سہانہ کو دیکھنے اس کے کمرے کی طرف بڑھی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا پارس کے سوال پر مہنی نے فورا نفی میں سر ہلایا گوڈ اپنی پڑھائی پر فوکس کرو سانس ٹھیک ہے تمہاری تب یہ ڈاؤن تو نہیں ہوئی پارس نے مزید تسلی چاہی مہنی نے بگ سمیٹی اور وہیں سوفے پر لیٹی ٹھیک ہوں بس آپ کو بہت مس کر رہی ہوں کب گزرے گا یہ منت آپ پھر سے آ جائیں مجھ سے ملنے مہنی کے لہجے میں لاد تھا اور پارس کو ایسے لاد ہرگز سوٹ نہیں کرتے تھے ہاں تاکہ اس بار میری بے وقت واپسی پھر کسی کی موت بن جائے بڑی ہو جاؤ مہنی تمہارے پلو سے بند کر نہیں بیٹھ سکتا پارس نے اول جملہ بس سوچا لیکن اگلے دو جملے ڈانڈ کر کہے مہنی کا چہرہ اتر گیا تو مجھے بلالے اپنے پاس پارس وہ شدید مس کر رہی تھی میں آؤٹنگ پر نہیں آیا ہوا مہنی چلو شابہ شرات کافی ہو گئی حضونے کی کوشش کرو پر ہمیں جتائے پارس نے کال بند کرنی چاہی پر وہ روک گئی پارس آپ ایسے بات نہیں کرے نا مجھ سے پلکے سے بیگن تو پارس کو بھی اپنے لہجے کی سختی پر ندامت نے گیرا اوکے نہیں کرتا ریلیکس رہو بس میں تھوڑا کام میں بزی تو ایریٹیٹ ہو رہا ہوں پارس نے نرمی سے اپنے سابقہ سردپن کی تلافی کی اوکے ای لیو پارس بائی وہ جس بات کا پہاڑ چھاور کرے کال تو بند کر گئی پر پارس کا موڈ ہمیشہ اس معاملے میں بگڑ جاتا تھا پارس نے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور کافی مگ اٹھائے آفیس روم سے باہر نکل کر سرد فضاء سے اٹھے لون میں نکل آیا اس کا موڈ رشانے سے بات کرنے کا تھا تب ہی پہلے میسج بیجا اور اس کے رپلائی کا انتظار کیا وہ مائمہ کو چھوڑ کر واپس آر چکی تھی اور اپنے روم میں آ کر چینج کیا نماز ادا کیا اور لیپ ٹاپ بیٹ پر لاکر بیٹنے ہی لگی جب میسج ٹرون پر وہیں تکیہ گود میں لیے نیم دراز ہوئی ساتھ ہی فلیش کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے سے آن کیا پارس نے پہلی ہی بیل پر اس کی ویڈیو کال ریسیو کی میں آپ کی ویڈیوز دیکھنے لگی تھی اچھا ہوا آپ نے کال اٹھا لی پارس کے چہرے کے ذاویے اس جان لیوہ اطلاع پر بگڑے تمہیں منع کیا تھا سمجھ نہیں آ رہی وہ یک دم ہی بڑکا روشانی نے فون اپنے نزدیک کیا آہے در کس بات کا ہے آپ کو میں آپ کی وائف ہو آپ میری حفاظت میں ہیں مجھے دیکھنے کیوں نہیں دے رہے وہ پہلے ہی تھکی تھی پارس کی ایک سی رٹ پر بگڑ گئی بس تم نہیں دیکھو گی کیا قیمت چاہیے ان ویڈیوز کی بتاؤ میں دینے کو تیار ہوں پارس نے روشانی کو یہ آفر کر کے شوکٹ کیا روشانی نے لیپ ٹاپ سکرین نیچے گرائی اور بیٹ گراؤن سے ٹیک لگا گئی اظہار محبت روشانی کی آنکھوں سے صاف شرارت ٹپ کی تم دنیا کی سب سے ظالم لڑکی ہو روشانی وہ سب غصے سے بربڑایا پارس کا چہرہ سرخ بھبول تھا کہ کیسے وہ لڑکی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے اس انفارمیشن کیلئے شکریہ کل ملتے ہیں پھر مجھے اظہار محبت سے آپ نہیں روکیں گے کل اور بدلے میں یہ فلیش آپ کے ہاتھ میں تھما دوں گی وہ اس وقت صفاق سودہ گرنی لگ رہی تھی پارس کا موٹ اور حراب ہو گیا گوڈ نائٹ پارس نے کال کارڈ دی جبکہ روشانی نے اتنا سوئر ری ایکشن امید نہ کیا تھا تب ہی تو گبرا کر کال بیک بھی کی مگر پارس نے فون سوچ آف کر دیا ایسے کون روپتا ہے یار سلسل کئی بار نمبر ٹرائ کرنے کے بعد بھی جب پارس نے فون آن نہ کیا تو وہ فلیش واپس اپنے بیگ میں ڈالے لیپ ٹاپ بند کرتی سائی ٹیبل پر رکھے اٹھی اور شال اٹھا کر شانوں پر لے پیٹے کمرے سے نکل گئی وہ لون کے وست میں آ کر تہل رہی تھی جب نظر حاطب کے الگ تھلگ بنے ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ پر جمی تھی اکب سے پکار پر وہ پلٹی ہی سامنے ہاشرم بابا کو دیکھے اس کے سنجیدہ تاثرات میں تبدیلی آئی آپ سوئے نہیں وہ ان کی چہرے پر لکھی اس طرح آپ کی کہانی پر اکتھی سادہ سا سوال کر گئی نہیں یہ بتاؤ تم دو دن سے واقع آؤٹ آف سٹی تھی ہمائمہ کے ساتھ سوال کی نوائیت نے رشانے کی آنکھوں میں حیرت بر دی آپ کو کیسے شک پڑا وہ جھوٹ بولنے کے بجائے مائمہ کی آسانی کے حق میں ہوئی فارس کا نام جان کر یہ مت کہنا وہ تمہاری بہن ہے رشانے ہچھا شدید پر گمہ تو پہلے ہی یقین جیسا رنگ لیے ہاشرم کی دل میں اتر گیا اوپر سے رشانے کا دیمہ سا مسکرانا وہ میری بہن ہی ہے بابا کا آخری تحفہ ایک حد تھا اور اسی میں بابا نے مائمہ کے بارے لکھا اور آپ کا وہ بے سورا پیٹا خاتم اس سے پہلے میرے تحفے تک پہنچ گیا اپنے تئی ہاتھ مقدام ہم نے بڑی شاندار تلافی کی ہے میرے بابا کو عذیت دینے کی کہ میرے ہاتھ بند گئے ہاشرم بابا آپ نے مجھ جیسی مجبور اور بیبس محافظ دیکھی ہے کہیں دکھ کے غلبے نے رشانے کی آواز بوجل کی یہ سب ہاشرم مقدام کے لیے بھی کسی برکی جٹکے سے کمنا تھا جاسیا ہے نا ہاشرم کے موہ سے یہ نام سنے رشانے عذیت سے مسکرائی جی وہ آنکھیں پھیر گئی ایک رات گزاری تھی ان دونے ساتھ تبدری رہ جاتی ہے جب اللہ کچھ الگ فیصلے لیتا ہے وہ سراسل متفق تھی پر ماضی جیسا بھی ہو اسے امائمہ کے وجود نے بہت سکون دیا تھا اس انویلپ میں امائمہ کے دینے ریپورٹ بھی ہے یقیناً بابا کو جاسیا پر بلکل اعتبار نہیں تھا اور انہوں نے امائمہ کو لے کر پوری تسلی کی کیونکہ اگر جاسیا پرگننٹ تھی تو شریط اور بابا اور اس کی طلاق کبھی ہوئی ہی نہیں اور اس کا اس کے دوسرے ہزبن سے تعلق حرام ہی رہا ہر مر گئی سوال اس کا معاملہ اللہ کی سفر کسی کے بارے ہم بات کرنے والے کون ہوتے ہیں لیکن میں خوش ہوں ہرشم بابا آپ یہ بات سوہانہ کو ہد بتائیں تاکہ اس گھر میں کوئی بھی امائمہ سے ناراض نہ ہو مجھ سے کوئی جیسا بھی سلوک کرے میری بہن کو کوئی خفہ نظر سے بھی دیکھے گا تو برا منع جاؤں گی تنے نکور سمیت وہ پرتپرس جسے امائمہ کی ڈال بن رہی تھی یہ ہرشم کو مسرد گر گئی منانا بھی چاہیے میں کل سوہانہ کے ساتھ جا کر امائمہ سے مل کر آؤں گا اور اپنی سرد مہری کی مافی بھی مانگو گا وہ ہرشم انگل کے اس قدر آج جس ہونے پر بے چین ہوئی میرا اب یہ مطلب بھی نہیں تھا ہرشم بابا بڑے چھوٹوں سے مافی مانگتے اچھے نہیں لگتے اگر وہ میری بہن نا بھی ہوتی تو سارا قصور آپ کے بیٹے کا ہوتا جو دیکھتے ہی اس پر لٹ گیا پتہ نہیں ڈرامے باسی اولاد ہے آپ کی کیا پتہ یہ بھی ناٹک ہی ہو سہابزادے کو ہلائم مقدام چاہیے اس میس کو سمیتنے کے بدلے روشانے نے جس طرح تپی تھی ہرشم کی ساری ہفکی ہوا ہوئی الٹا انہیں ہنسی آئی جسے انہوں نے دکت سے گلے میں انڈیلا اوف اس حاطف کا کیا کرو تم کیوں ہون جلا رہی ہو جب بتاؤ ریزورٹ میں روم ریزرو کرواؤں تمہارے اور پارس کے لئے روشانے کو بابا کی آفر پر شرم سے گیر گئی وہ بھلے باب کی جگہوں پر تھے تو سسر ہرشم بابا دراصل پرسو میری فلائٹ ہے مجھے نہیں لگتا ابھی یہ پاسبل ہوگا میں واپس آ کر رکھتی ہوں یہ معاملہ ویسے بھی وہ مجھ سے جب چاہتے ہیں مل لیتے ہیں وہ ہچکچا رہی تھی تب ہرشم نے اس کی شرم و خیاء کی لاج رکھ لی اور مان گئے تراصل تم میری بیٹی کے ساتھ سیکرٹ پارٹنر ہو تب ہی اتنا فریلی تم سے کہہ دیا بس میں چاہتا ہوں تم دو ایک دوسرے کے پاس رہو عشق ما شکی میں تمہارے ہرشم بابا استادوں کے استاد رہ چکے ہیں نا سمجھا کرو لف گرو کہہ سکتی ہو تم مجھے وہ اس ساری گفتگو کا پہلا لمحہ تھا جب وہ پورے دل سے ہنسی آپ کے علائم مقدام ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے کبھی ملنا ہوا ان سے تو ان پر ایک عشق ما شکی والے پھونک لازمی ماریے گا وہ بھی شرارت پر اتری تو ہرشم بھی ہس دیئے ہاں سمجھ گیا نام ڈبوئے گا یہ اپنے باب کا بابا کی ہوت کلامی پر رشانے بلشت کی جس پر وہ اسے خود سے لگاتے اس کا سر چوبے مسکرائے کچھ دیر واک کرنے کے بعد رشانے بھی سونے کملے میں گئی اور ہرشم بھی روم میں جا کر انہوں نے جب پری کو بتایا تو ان کے چہرے پر بھی کفسردہ سی خوشی دوڑ گئی اب وہ دو اس لئے پریشان تھے کہ فارس کی موت کا سوانہ کو کیسے بتائیں گے جو پہلے ہی اندر باہر سے بکری ہوئی ہے رشانے نے روم میں پہنچ کر سونے سے پہلے پھر سے کال ملائی پر پارس کا نمبر ہنوز بند پائے وہ سخت جڑ گئی کل آپ کی طبیعت صاف کرتی ہوں پارس ابھی اگر مجھے نین نہ آ رہی ہوتی تو آپ کی رات کا سکون برپاد کر ڈالتی آپ کے پاس جا کر مسٹر پارس کو منانے کا ٹاس کل پر چھوڑے وہ سونے لیتی اور اتنی تھکی تھی کہ جلد ہی نین کے اگوش نے اسے باہوں میں بڑھ لیا ایک نئی صبح نتالیہ کی سرزمین پر ہو گائی بیسے ہی پاکستان میں بھی نئی صبح تلو ہو چکی تھی آہل کی دوست کی مہندی فنکشن رات ہو گیا تھا اور کل رات شیزہ نے آہل سے بچنے کو زد کی کہ اسے اپنے امی بابا کے ساتھ جانا ہے اور بچارہ آہل رات اکیلا ہی گیا اور تب ہی اس کا رات سے موڈ آف تھا آج بارات کا ایون تھا اور آج پھر اسے اکیلا جانے پر غم لگا تھا شیزہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ بارات صاحب کام پر تھوڑی دیر پہلے نکل چکے تھے جبکہ آیشہ بھی بارات کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ وہ لوگ آج بھی جانے والے تھے شیزہ کچن میں اپنے دھیان میں پراتھا بیل رہی تھی سب اسے اپنے عقب میں کسی کی موجود کی محسوس ہوئی وہ ہاتھ روکے ہلک تر کرے پلٹی ہی کہ آہل کو دیکھ کر اپنی جگہ پتھرائی تم میرے ساتھ چلی جاتی تو کیا ہو جاتا سب نے کہل اتنا مزاک اڑایا کہ اناتالیا کا فیوچر امیر اور ایک لڑکی ارینج نہیں کر سکا مجھے پتا ہے اس دن آتے ہی میں نے لائن کروس کرے تمہیں بہت تنگ کیا تھا فشیڈونا میں پر میں وہ سڑک چھاپ آوارا اور گندہ لرکہ نہیں ہوں میں تمہیں اگر لے کر جانا چاہتا تھا تو پوری عزت بھی دلواتا وہ مناسب فاصلے پر روک کر اپنے دکھے دل کا اظہار کر رہا تھا اور شیزہ جنبش تک کرنے لائک نہ تھی ایسی بات نہیں ہے پر میں وہاں کسی کو جانتی نہیں تھی تب ہی امی بابا کے ساتھ چلی گئی اب تھوڑا پیچھے ہوں وہ الجن کے سنگس کی نزدیکی پر بخلائی تو آہل نے مزید فاصلہ بنایا آج چلو گی اس بیچے ایک دوسرے کو جان بھی لیں گے وہ بہت نرمی سے ریکویسٹ کر رہا تھا پر شیزہ کو آج بھی جانا مناسب نہ لگا کیا کہہ کر انٹرو دیں گے میرا وہاں وہ ہچکچا کر بولی آہل کے ہونٹوں پر مسکراہت نمودار ہوئی ہونے والی رشتہ دار آہل کے مسکرانے میں ایک کرشش تھی جس نے شیزہ کو قائل کرنے میں ابھی ہاتھ نہ آئی گرر فرنڈ کہوں گا تو یہ تمہاری توہین ہوگی تو تم میرے لئے گرر فرنڈ میٹیریل نہیں ہو سکتی شیزہ نے فوراں سے نظریں چکا لی بہن کہیں گے پھر جاؤں گی شیزہ نے اپنے کم ہوتے اعتماد کو یک جا کرتے شرارت کی بہن ہوگی تم میرے اگلے پچھلے سارے دشمنوں کی وہ سخت کوفت سے بربرا تھا ناراضگی سے کچن سے نکلنے لگا جب شیزہ کی حسی پر تھم کر رکے بلٹا اوکے چلوں گی پر انٹرو میں خود دوں گی وہ پر سرار انداز میں مسکرا کر آہل کا موڈ بھی ہشکوار کر گئی اللہ حیر کرے وہ ہستہ ہوا پیارا لگتا تھا چلو شام پانچ تک ریڈی رہنا نائٹ فنکچن ہے وہ مطمئن انداز میں کہے نکلا تو شیزہ نے دوے کی نیچے جلدی چولہی کی فلیم آہستہ کی اور جلدی سے روم میں جا کر اپنا بلیکن گولڈن بہت پیارا جوڑا نکال کر کپڑے استری کرتی امی کو دے آئی میری اقل مند بچی آہشہ نے خوشی خوشی کپڑے لیتے جس سے شاہ بارشی دی شیزہ موب سورتی واپس کچن میں گز گئی کیونکہ کل سے آہشہ صاحبہ نے بھی شیزہ کی بتہذیبی پر بے شمار سلواتیں سنا دی تھی رشانے کا موڈ پہلے ذرا شاپنگ کرنے کا تھا اور پھر پارس کی طبیعت صاف کرنے وہ خدایت بابا سرکار کی کیمپ جانے والی تھی کیونکہ انہوں نے ویسے بھی جانے سے پہلے اسے ایک بار ملنے کا پیغام بھیجا تھا وہی ہاتھ مقدام کی پرسکون نین دس پجے آتی کال پر بری طرح ٹوٹی اوپر سے بیلا چاو والی ٹون ویسے ہی دگنا ہمار چڑھا رہی تھی کہ فون تک ہاتھ بڑھاتے موت آئی وہ شٹلس تکیہ کو سینے میں مائمہ سمجھ کر دبوچے کہری وادیوں سے حقیقت میں پٹھا گیا ابراہیم کالز پر کالز کرے جا رہا تھا یار سونے بھی نہیں دیتا یہ آدمی مجھے سکون سے ہاتھ اپنے درد سا وجود میں اٹھنے پر کراہتے ہوئے اپنا باری بازو ہاتھ سمیت گھما کر نیچے کالین پر گرا پڑا فون اٹھا کر غرودکی کے عالم میں کال پک کی سر ایک بری خبر ہے ابراہیم اس وقت شپنٹ لوکیشن پر تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا سکون راس ہی نہیں مجھے فرماؤ اس پر منصور تو نہیں باگ گیا ابراہیم میں تمہارا برتا بنا دوں گا کر ایسا ہوا حاطب کا لہجہ مودہ جاننے سے پہلے ہی مکمل طور پر آگ چھوڑتا محسوس ہوا اس سے بھی بری خبر ہے سر ہماری شپنٹ ضبط ہو گئی سارا صلحہ کسی نے چوری کر لیا اور آپ کے نام ایک لیٹر چھوڑا ہے اس چور نے ابراہیم کو جتنا غم بتاتے ہوا اس سے ہزار گناہ بڑا شوق حاطب کو لگا لہاف کھینچ کر پرے مارتا وہ اپنی بینڈج پر ہاتھ رکھے اٹھ کر پیر زمین پر اتارے کھڑا ہوا وات دو کس کی جرت ہوئی ایسا کرنے کی حاطب کا خوبصورت چہرہ غصے سے لال پڑا رگوں میں شرارے دوڑے سر آپ لوکیشن پر پہنچے اس لیٹر پر پارس لکھا ہے اگلا صدمہ واقعی خون ہوش کر گیا اگلے آدھے گھنٹے میں وہ کوفت ہفکی اور اتاب سمیت ریڈی ہوا اور لوکیشن پر پہنچا تو پورٹ پر حالی شرط تھی اور تمام کریٹ حالی تھے جن میں ایک ایک سمائلی آئی ونگ ایموجی بال مزید آگ لگانے کو موجود تھا حاطب نے ابراہیم کے قریب آتے ہی اس کے ڈرے ہوئے انداز دیکھے انویلپ لے کر پھار ڈالتے کھولا انداز سے وہشیانہ غصہ ٹپکا تھوڑے اسلحے کی ضرورت تھی تمہارے پیارے بھائی کو حق سمجھ کر لے لیا چھوٹے بھائی برا مت منانا جو نقصان ہوا وہ اپنا ایک ریزورٹ بیچ کر پورا کر لینا آخر کو میرا بھائی یہ نتالیا کا میر ہے وہ کیا ہے اسے پارس سے ملنے کی خواہش کی قری قیمت سمجھ کر سبر کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے ملنے کی آخری قیمت موت ہے خاتم اقدام اور اسے چھوٹے موٹے نقصان دل بڑھا کر کے سہ لینا کیونکہ تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتا ہوں have a good day with sweet surprise میری جلپڑی کو دوبارہ پریشان مت کرنا ایسا نہ ہو تمہیں نتالیا کا غریب بننا پڑ جائے میری چھوٹی سی جان ہاتھ ابنے لہو رنگ آنکھوں سے وہ کارٹ پڑھا اور مٹھی میں سے دبوشتے غصے سے زمین پر دے مارا یہ میرا بائی نہیں ہو سکتا بہروپیا دیکھا تم نے ابراہیم میرا سارا شک ٹھیک تھا یہ روشانے ملی ہوئی ہے پارس سے روشانے کو شرط میں باننے کی اس پارس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی علائم نہیں ہو سکتا یہ اس کی تو مجھ پر آنے سے جان جاتی تھی خاطب کے غصے کے آگے ابراہیم دبا دبا غم زدہ تھا سر نقصان بلین میں ہوا ہے اس کا کیا کریں وہاں ووال مچا ہے شپمنٹ کے نا پہنچنے کا وہ لوگ سوت سمیت اپنا پیسہ لیں گے پارس کے بعد میں سوچئے گا پہلے یہ معاملہ دیکھیں ابراہیم کو تو جان کے لالے پڑے تھے کیونکہ جن لوگوں سے حاطب کاروبار کر رہا تھا وہ بھی چھٹے بدماشروں سے کم نہ تھے ایک بار یہ پارس پلس لائم میرے ہاتھ لگے اس کی عاشقی تو میں نکالوں گا مطلب محبوبہ پیاری باقی سب جائیں بھار میں بدعا بھی نہیں دے سکتا نا گالی کیونکہ بڑا بھائی ہے کمینا پتہ نہیں کون سے نمبر کا گھنڈا ہے جو اتنی آسانی سے میرا مال ہڑپ کر لیا مانو نا مانو ابراہیم لائم دوسرا شیڈو بن چکا ہے خاتم اقدام کے شب میں ٹرانا کسی گلی کے ویلن کے بس کی بات نہیں تم ایسا کرو بینک جاؤ دیکھو کل ملاکر کتنی رقم ہے وہ بال کا تھمنا ضروری ہے فوری باقی اس پارس کے حلق سے اپنا مال آج کی سمیت نکالنا میرا ولین فرض ہے یہ جو بھی کر لے میں اس تک پہنچنے کی ضد تو نہیں چھوڑنے والا اور اب اس کی رشانے تو گئی چلتے پھرتے پنگے نہ لیے اس سے تو میرا نام بھی خاتم مقدام نہیں اتنی سنگین سیچویشن میں بھی حاتب کی انتقامی پھونکے اور بڑھ کے ابراہیم کا حاصل نکال گئی جسے بچارہ لپیٹ لپوٹ کر نکل لیا ورنہ اس تپے جن کی اتاب کا سارا نزلہ اس دل کے مریض پر خواہ ہاگر جاتا اور وہ یہ افورٹ نہیں کر سکتا تھا حاتب جتنا بھی غصہ ہو پر دل میں عجیب سی تھندک بھی اتری کہ کہیں سے ہی سہی اس کے بائی نے سامنا کرنے کی ابتدا تو کی احتتام بلے موت اور تباہی ہی کیوں نہ ہوتی وہ ساری کشتیاں جلا کر چل پڑنے پر امادہ تھا رشانے نے پنی کچھ ضروری شاپنگ کی اور مال سے گزرتے اس کی نظر ایک بہت ہی پیاری شرٹ پر گئی تو اس نے وہ انڈی کو کلر کی پول سائز سلم فٹ شرٹ اندازے سے ہی پارس کے لئے حدی تھی پھر وہ مینز شاپنگ کارنر گئی تو کچھ نیور کلاسی پرفیومز دیکھنے کے بعد اسے پارس کے پاس سہاتی پرفیوم مل گئی وہ ڈالز اور گبانا کے پرفیوم تھا جو بلو کلر کی گلاس بوٹل تھی اور اس پر کراؤن سلور کیپنس تھا یہ دونوں گفٹس لیے وہ ہدایت بابا کے کیم پہنچے اور ان کے لئے بے ایک شوال حدیتی تھی ہدایت بابا اسے دیکھ کر جی جان سے پرشاش ہوئے اور کچھ دیر باتیں کی پھر چونکہ وہ روشانے کو تھوڑا بریف کرنا چاہتے تھے تو پارس کو بلانے کا کہا جو تھوڑا سردرد کی سبب بے وقت سو رہا تھا روشانے نے بیگ اور گفٹس پیکس اٹھائے اور روم کی طرف بڑھی روم کا ڈور اوپن کرے روشانے نے سر اندر گسا کر زخمی شیر کی گپا کر جائزہ لیا وہ سینے کے بل پورے بیٹ پر چوڑا ہوئے جیسے تکیہ کا کچومر بنائے سو رہا تھا ایک بار پھر روشانے کا دل اس بگ بوائے پر آ گیا دن کا ایک بجنے والا تھا اور اس کا پرسنل آدمی اس کی آمد پر ابھی روشانے کے بقول حیران ہونے والا تھا میری بڑی سی جان نراز ہو کر کیسے گدو کی طرح سو رہی ہے اور ادھر میں رات سے سولی پر اٹھ کی تھی کہ پتہ نہیں کتنا ہٹ کر بیٹھی وہ اندر داہل ہوئی ڈور بنکیا اور بیک کو گپس کاوش پر رکھے کرم سکاف بھی سر سے اتارا اپنے بال کھول کر وہ ڈریسنگ کے سامنے ہوتھ کو دیکھ کر بالوں کو پھلاتی مسکرا کر پلٹی اور والہانہ محبت آنکھوں میں سموئے پارس کی پوشتکتی پاس آ کر اس کی سرہانے بیٹھی چل روشانے ریونچ کا وقت ہوا چاہتا ہے پارس کی گردن دیکھتے روشانے کو اقب سے گردن پر اپنے ہونٹوں کو جلد چباتے سک کیا وہ قسم سایا تو فوراں اوپر اٹھی پر اس کی گردن پر تمغے کی طرح سرخ نشان بنا کر اس کو انگ انگ تک قرار آیا یہ تو ہو گیا بدلہ اب باری ہے سود کی قسم سانے کی سبوب وہ چہرہ تکیہ میں مزید دوسا چکا تھا پر روشانے کو علم نہ تھا کہ اب بارس کی نیند گہری نہیں رہی پھر بھی وہ واپس جکی اور پھر سے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑتے پارس کی بری طرح بچان ہو کر ہلنے پر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو راہت روکتی پیچھے ہٹی یہ تو ہو گیا بدلہ اور اب باری ہے پیار کی وہ اب بھی باز نہ آئی اور کروٹ ذرا سے سیدھی کر چکا تھا اور اب روشانے کا فوکس اس کے کان کے نیچے دکھائی دیتی گردن تھی وہ جکے ہی کہ پارس نے دونوں باز اس کے دائیں بے جکر تھے پکر کر روشانے کو میٹرس پر گرایا نہ صرف گرایا بلکہ اس پر ہاوی ہوتے روشانے کی سانس رو گیا تم نے مجھے کسی کو گردن دکھانے لائک میں ہی چھوڑا ہو گا یقین ہے کیوں آئی ہو تم یہاں گرفت اتنی شدید تھی کہ روشانے کا سانس پھولنے لگا منانے پارس کی باری انگلیوں کو کمر میں دوستہ محسوس کیے وہ تڑپ کر بولی اس کی کھلے بال میٹرس پر اس کے نیچے اور اطراف پکر کر اور ستم ڈا رہے تھے ایسے مناتے ہیں باری رہجے میں نقاحت ملاتے پارس نے ڈری روشانے کو دیکھے لب بینچے آنکھیں سکیڑی مجھے ایسے ہی منانا آتا ہے میرا بدلہ اور سودھ ہوا تھا ابھی پیار تو بیچ میں رہ گیا مسٹر پلیز وان مور بائٹ وہ ساہر کی قربت کا سیر ہونے پر راضی تھی پارس نے اپنی بٹکتی نظروں کو روشانے سے ہٹانے کی کوشش کی پر بے سودھ روشانے اتنے قریب آنے کی کیا ضرورت تھی بہت پر فریفتہ ہوتی ان گلابی لکیروں والی نیلی آنکھوں میں محبت کی تپتی ہوئی آگ دیکھتے تیرے سے آنکھیں جھکا گئی چھوڑیں دور ہو جاتی ہوں نرمی سے کپ کپ آتے لہجے میں حل پیش کیا پرومیس می کہ ایک لفظ نہیں کہو گی وہ اس کی تمہید پر پارس کو پریشان ہو کر دیکھنے لگی کیوں کیا کرنے لگے ہیں والہانہ نگاہیں چار ہوئیں تو روشانے کی طرف در ہلکورے لے اٹھا تمہیں قید وہ اپنی گال روشانے کی ٹوڑی پر سہلا تھا بے خود لہجے میں بولا کہ روشانے کی سانسیں ٹھٹھر کر رہ گئیں مجھے لگتا ہے میں نے آ کر گلت کر دیا پارس اپنی اکھڑتی سانسوں کا برم رکھے وہ تھوڑی دور ہوئی تو پارس نے کھنچ کر مزید قریب کر لیا کہ دونوں کے چہرے بے حد قریب آر ٹھہرے کہ سانسیں ایک دوسرے کی ہونٹوں کی سنگم دکھا گئیں نزدیکی کا معاملہ سنگین ہونے لگا دونوں کے ایک دوسرے کے خوشبو سر سے پیر تلک حسار بکش گئی جاری ہے کیسی لگی پہلے تو بتائیں یہ ویڈیو فارمیٹ کیسا لگا یہ ٹھیک ہے یا پچھلا ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے ہم وہی سٹ کر لیں گے جی جناب اگلی کسی یقین ان روپینٹی کو ہے کیونکہ جہاں ختم ہوئی ہے بہت تباہی ہی ہے ہی ہی تو جلدی سے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں پیارا سا کمیٹ دیکھ کر بیس سینو ڈائلوگ کمنشن ضرور کریں تاکہ جلدی سے اگلی کسی لگو چینل کو سب لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ہم پھر اپیسوڈ 22 بہت زیادہ بہت زیادہ سپیشل اپیسوڈ میں تو اچھا سا ریویو دیجئے گا اللہ حافظ